سبحان اللہ و بحمدہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل رقدتم من لسانی یفقق قولی وجعلی وزیع من اہلی اللہم آلہم لرشد وعیسن من شرور انفسنا اللہم آرین الحق حقا ورزکنا اتباعا اللہم آرین الباطل باطل ورزکنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ الطوبہ آیت نمبر سکسٹی ون وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُعْزُونَ النَّبِيَّا وَيَقُلُونَ هُوَا اُزُنُن اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے کیا ہیں دکھ کیسے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کے کچھے ہیں یہ کانوں کے کچھے ہونے کا اتراز اور نعوذ باللہ شاید مزاق اور تنقید کی شکل میں یہ جملہ آیا اس کا مطلب کیا تھا ابھی بیچے ہی ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مخاطب کر کے کہا اف اللہ انکا کہ اللہ آپ سے درگزر کرے لما زنتا آپ نے اجازت کیوں دی تو کیا پتہ چل رہا تھا کہ جب منافقین جب جہاد فریضہ این قرار دیا گیا تھا اور منافقین جھوٹے بہانے تراش کر جہاد سے جانے کے لیے عذر پیش کر رہے تھے تراشے میں جھوٹے بہانے پیش کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جباتی رحم دل اور نرم دل تھے آپ کا طریقہ کیا تھا آپ ان سارے عذر پیش کرنے والوں کا آپ بدگمانی بھی تو نہیں کرتے تھے نا کسی پر جھوٹ کا معاملہ بھی خود سے خود صادر نہیں کرتے تھے تو جب کوئی بہانہ تراش کے آتا تھا آپ اس کو سچا مان لیتے تھے بدگمانی نہیں کرتے تھے اور آپ ان کو اجازت دیتے تھے اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے تو ایک ناپسندیدگی کا اظہار اور اس سے باز رینے کی تاقید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی کہ آپ کیوں اجازت دیتے ہیں آپ کو اجازت نہیں دینے چاہیئے تھی ان کے نفاق کو کھل کر خودی سامنے آ جانا چاہیئے تو پھر اللہ نے تبصرہ کیا کہ اگر انہوں نے تیاری کی ہوتی ہے اگر یہ جانا چاہتے اور اگر اچھا ہی ہے اگر نہیں گئے تو لہٰذا منافقین بھی آپ اس میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے یہی مشورے اور یہی صلاح مشورے کرتے تھے کہ کوئی بہانہ بنا لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ وہ کانوں کے بہت کچھے ہیں کانوں کے کچھے مطلب جس کی سنتے ہیں اس کی مان لیتے ہیں جس کی سنتے ہیں اس کے حق میں رائے دے دیتے ہیں نرمی کر دیتے ہیں تو گویا منافقین آپس میں گٹ جوڑ کر کے ایک دوسرے کو تجاویز دیتے تھے چلے جاؤ جہاد ویسے تو فرض ہوگی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کے بہت کچھے ہیں ہر ایک کی سن کے ان کی دل میں نرمی آ جاتی ہے سبھی کو اجازت دیتے ہیں اور گویا انہوں نے آپس میں ایک مذاق بھی بنا لیا تھا کہ کانوں کے بہت کچھے ہیں تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وہ تمہاری بھلائی کیلئے ہی ایسا ہے یعنی تمہیں تو فائدہ ہو جاتا ہے تمہیں ان کے کانوں کا گچھا ہونے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا وہ تمہاری بھلائی کیلئے ہی ایسا ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہلِ ایمان پر اعتماد کرتا ہے سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو تم میں سے ایماندار ہیں اور جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں ان کے لئے دردناک سزا ہے یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں رازی کر دیں حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے زیادہ حق دار ہے کہ ان کو رازی کرنے کی پکر کریں کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لئے دو زکی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ذالک القزی العظیم اور یہی بہت بڑی رسوائی تبصرہ جاری ہے وہی تبوک کی تیاری کا عمل جاری ہے اور اللہ سبحانہ تعالی منافقین مکہ کے سارے رویوں کی اوپر تبصرہ فرمارے جھوٹی معذرتیں کر کے آ رہے ہیں تمہیں خوش کرنا چاہتے ہیں تمہیں خوش کرنا ایمپورٹنٹ ہی نہیں تھا اللہ کو خوش کرنا ایمپورٹنٹ تھا اور پھر جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا ان کو دکھ دے گا ان کے لئے ناکامی ہے یہ منافق در رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کا بھید کھول کے رکھتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اور مزاق اڑاؤ اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو یہ کیا ہوا تھا منافق کونسی بات کرتے تھے جس کے بھید اور راس کے کھل جانے اور اس کے راس کے افشاں ہو جانے سے ڈرتے تھے اصل میں ان کی ساری گوسپس اور ان کی ساری کانورسیشنز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہوتی تھی تو یہ تو بڑے اطاعتگیش بنتے تھے بڑے فرمابردار بنتے تھے اور قول افیل میں تضادی ہوتا ہے نا لیکن جب اپنے لوگوں کے درمیان ہوتے تھے اپنے منافق دستے کے اندر ہوتے تھے تو پھر کھل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید بھی کرتے تھے مزاق بھی اڑاتے تھے استحصہ بھی کرتے تھے اور کرٹیسزم بھی کرتے تھے تو لہٰذا ایک موقع کچھ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وزبہ تبوک پہ آپ کی اونٹنی کا نام قصوہ بتایا جاتا ہے تو یہ اونٹنی جو ہے اس کی نکیل کہیں کھل گئی اور یہ کہیں دور چلی گئی اور گم ہو گئی صحابہ اکرام اس کو تلاش کرنے کیلئے نکلے اور جو پہلا گروہ دستہ نکلا تھا ان کو یہ اونٹنی نہیں ملی اور یہ واپس آگئے تو اس پر منافقین کے ایک گروہ نے مزاق اڑایا انہوں نے کہا لو انہیں اپنی اونٹنی تو ملتی نہیں ہے یعنی ناؤزباللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی تنقید کی اور الفاظ کہا کہیں قصطاقی کے الفاظ یہ کہا کہ دیکھو انہیں اپنی اونٹنی تو ملتی نہیں ہے اور یہ چلے ہیں روم کے ساتھ مقابلہ کرنے روم کو شکست دینے کی خام خیالی لیتے ہیں حالانکہ اپنی ایک گمیوی اونٹنی کو تو ان کو پتا تھا کہ وحی کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی اور اندر کے کہیں آلات کی خبر دے دی جاتی ہے تو کہنے کے ساتھ ساتھ ڈر بھی رہتے کہ کہیں یہ راز کھل نہ جائے کہ ہم نے گفتگو کیسے کیا اور اللہ نے یہ پوری گفتگو بھی وحی کے ذریعے پتا دی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے نشاندہی بھی کر دی کہ وہ اونٹنی کہاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری حقیقت کو جو وحی کے ذریعے بتائی گئی تھی ان کے راز کو افشان بھی کیا اور کہا کہ اللہ عالم الغائب نے ہمیں وحی کے ذریعے خبر دے دیئے کہ وہ اونٹنی کہاں ہیں اور آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ کسی وادی کی ایک جھاڑی کے ساتھ اس اونٹنی کی جو نکیل ہے وہ رسی وغیرہ جو ہے الجیوی ہے اور وہ فلاں فلاں جگہ پر کھڑی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کی خبر جو آپ کو وحی میں دکھائی اور بتائی گئی تھی وہ خبر دے کے صحابہ کے گروپ کو بھیجا اور وہ اونٹنی کو وہاں سے دستیاب کر کے واپس آ گئے تو گویا منافقین مکہ نے جو مزاق کوڑایا تھا اس کی کلے ہی کھل گئی اور اس کا راز کھل گیا اور یہ پہلی ہی ڈر رہے تھے اور ایسا ہی ہوا جیسے وہ ڈر رہے تھے اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھوٹ کہت تو جھٹ سے کہہ دیں گے ہم تو ہسی مزاق کو دل لگی کر رہے تھے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہ نے اچھا تم کیسے باتیں کر رہے تھے کیسے مزاق چھاٹ رہے تھے میں کہا نہیں نہیں ہم تو ہسی مزاق کر رہے تھے جیسے بس اوقات لوگ کسی کی تنقید کرتے ہیں اور چگلی کرتے ہیں تو بہت نے اپنے آپ کو بھی کہا میں تو صرف مزاق کر رہی تھی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم تو صرف مزاق ہی کر رہے تھے اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا ان سے کہو کیا تمہاری ہسی دل لگی اللہ اس کی آیات اور اس کے رسولی کے ساتھ ہے ابوزرات نہ تراشو تم نے ایمان لانے کے بات کو فر کیا اگر ہم نے تم میں سے کسی ایک گروہ کو معاف پی کر دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ تو ہے ہی مجرم گویا مجرم کس کو کہا جا رہا ہے جو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور دین اور آیاتِ الہی اور اس کی احقامات کا مزاق گڑائے آج بھی دین کا قرآن اسلام ان کے شاعر کا مزاق گڑائے جاتا نا پیچھے بھی ہم نے بات کی تھی کہ اللہ نے کہا تھا کہ تم اللہ کے شاعر کو اپنے لئے خلال نہ کر لو وہ اللہ کے قرآن کے دین کے اسلام کی جو نشانیاں ہیں ہم نے پڑھا تھا کہ شاعر کیا ہیں مسجد ہے آزان ہے احرام ہے نکاب ہے آبایا ہے داڑی ہے تو لہٰذا یہ سب کچھ کیا ہے دین اسلام کے شاعر اس کے علامتیں تو اللہ نے پیچھے بھی کہا تھا کہ ان کا مزاق اڑانا اپنے لئے حلال نہ کر لو تو یہاں پہ بھی آج آپ دیکھیں کہ ان تمام شاعر اللہ شعیرہ اسلام کا مزاق اڑایا جاتا ہے یہاں تک کہ جنت جہنم فرشتوں تک کے حوالے سے بساوقات آپ نے دیکھی ہوں گا کہ آج موبائل تک میں ایسے لطیفے جو ہیں وہ فورڈ کر دیے جاتے ہیں اور پھر بساوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی سیریوز تو نہیں ہم تو مزاق کر رہے تھے تو لہٰذا اس قسم کے لطیفے اور اس قسم کا استہزان یہ اللہ کے مجرمانہ سرکرمیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان چیزوں کی حقیقتوں کو سمجھنے اور دل لگی اور مزاق دین دین کی پہچان دین کی علامتوں دین کی حقامات دین پر عمل کرنے والوں اور اللہ اللہ کی جنت جہنم توزک ابو جہل نے مزاق کیا تھا نا جب وہ تذکرہ آیا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ جہنم میں انیس تاروغہ ہوں گے تو روایات سے پتا چلتا ہے کہ ابو جہل نے جب یہ وحی کی آیات سنی تو اس نے اپنے گھر میں ایک محفل برپا کی اور ایک ایک دعوت قیام توام جو ہے وہ برپا کی اور وہاں سے اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے گیا اور وہاں پہ اس نے بیٹھ کر تھٹھا اڑایا ناموز بللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جہنم میں انیس تاروغہ ہوں گے انیس اس کے نگبان نگران ہوں گے اور اس نے اس نے بڑی جرد کے ساتھ ایک غستاخی کا طریقہ اور اسی کا مزاق اڑایا اس نے کہا کہ اچھا بھئی مجھے سب سے زیادہ ایک طاقتور پہلوان تھا نا کشتی کرنے والا اسے کہا کہ بھئی سیونٹین کو تو تم پکڑ ہوگے تم اتنے طاقتور ہو سترہ کو تم قابو میں کر لینا اور باقی کی ساری محفل کو مخاطب کر کے کہا تم لوگ اتنے تھکے ہوئے ہو کہ تم باقی کس دو جو رہ جائیں گے تم ان کو بھی قابو نہیں کر سکو گے آج بھی اس سے ملتے جلتے فضول اور مومل اور خرافات اور گستاخی کے لطیفے جو ہیں یہ فیس بکس پر اور انٹرنیٹ پر اور میسیجنگ کی شکل میں اور ویسے بھی سنے اور سنائے جاتے ہیں تو یہ جرم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور ان سے باز رہنا اور ان کی کراہت کو محسوس کرنا ضروری ہے اب تبصرہ ہو گیا منافقوں پر بار بار منافقوں کے روئیے گویا مدینہ کے اس محول میں جو نفاق کا انصر کھلا تھا ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں کیا کیا صفات تھی اللہ نے کہا تھا کہ یہ اسلام تو قبول کرتے ہیں لیکن اللہ اور آخرت کے دن کو حقیقی طور پر مانتے نہیں ہیں پھر کہا گیا تھا نہ یہ جہاد کرتے ہیں نہ ہی جہاد کی پکار پر لپہ کہتے ہیں پھر کہا گیا تھا کہ یہ نمازیں پڑھتے ہیں تو کیسے قسالہ سستی سے نمازیں پڑھتے ہیں اب پھر ان کے سارے روئیے اور ان کی انجام اور ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رائے ان کے بارے میں بتائی جا رہی بڑا قڑا سا محاسبہ کیا جا رہا ہے منافقوں کا اب منافقوں کی کچھ صفات اگلی آیات میں آئیں گی المنافقون والمنافقاتو بعض ہم من بعض منافق مرد اور منافق عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں بعض ان کے بعض میں سے ہیں کیا پتہ چل رہا ہے نفاق جس کو قرآن مارزن کہتا ہے مارزن فی قلوبہم دلوں کا ایک مرز کہتا ہے یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے اس مرز کے بارے میں ان کے باز باز میں سے ہیں گویا باز کا نفاق باز کو لگ جاتا ہے یہ منافق ایک یہ تھالی کے چٹے وٹے ہیں ایک یہ رنگ میں رنگیں ہیں گویا اس کا رنگ ایک سے دوسرے میں منتقل ہو جاتا ہے اس کے صفات ایک سے دوسرے میں عدلی بدلی ہو جاتی ہیں نفاق ایک بیماری ہے نفاق ایک روگ ہے اور یہ بیماری وبائی مرض ہیں ایک سے دوسرے میں لگ جاتی ہے جیسے چھوٹ چھات کی بیماریاں ہوتی ہیں نا فلو ہے ایک کو ہوا دوسرے کو بھی ہو جاتا ہے ایسے ہیں نا تو لہٰذا یہ وہی بیماری میں تو بہت چھوٹی سی بیماری کا نام لیا ہے ویسے ہم نے سورہ بکرہ میں پڑھا تھا یہ کینسر کی طرح کی محلت بیماری ہے یہ جڑیں پا جاتی ہیں اور پھر اس کے سیڈلنگز ہو کے سارے جسم میں پھیل جاتے ہیں آج یہاں پہ پتہ چل رہا ہے بہت ہم من باز ان کے باز باز میں سے ہیں یہ وبائی مرض ہے چھوٹ چھات کی مرض ہے ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہے ایک کا رنگ دوسرے کے اوپر چڑھ جاتا ہے کیا ضروری ہے کیا سمجھ میں آ رہا ہے جب یہ ایک سے دوسرے میں لگتی ہے تو پھر منافقانہ محول سے بچنا ہے اور منافقوں کی صحبت سے بچنا ہے خود نہیں اپنے آپ کو بھی اپنے سب ان لوگوں سے جن سے آپ کو محبت ہے اپنی ماتہت اپنے اولاد اپنے بہن بھائیوں اپنے ازواج کو منافقانہ محول منافقانہ محفلوں اور منافقانہ صحبت اور کمپنی سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اسی لیے اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں قرآن میں بہت سی جگہوں پر منافقت کی صفات بتائیں اور نفاق کی علامتیں بتائیں یہ جو گاہے بگاہے قرآن بھرا پڑا ہے نفاق کی علامتوں اور صفات کے ساتھ اس کا مقصد کیا ہے گونہ گو مقصد ہیں پہلا مقصد تو یہ کہ قاری قرآن ان صفات کو اور ان علامتوں کو پہچانے اور اپنے آپ کو کھنگا لے اپنا محاسبہ کرے کہ کہیں میرے اندر ان صفات کا رنگ تو نہیں ہے تاکہ اگر اس کے اندر کوئی نفاق کا رنگ ہے تو بروقت اس تغفار اور اصلاح کر کے اپنے آپ کو اس نفاق کے گھنانے انجام سے بچانے میں کامیاب ہو جائے دوسرا نفاق کی علامتیں جو بار بار بتائی جاتی ہیں وہ اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ ارد گرد محول میں صفت میں کمپنی میں پیرز میں رشتداروں میں عزیزوں میں کمسائوں میں ہر جگہ نفاق کو پہچانا جا سکے کیوں پہچانا جا سکے تاکہ اس پر منافقت کا لیبہ لگائے دو طبقہ منافق ہے اس کے اوپر ٹائٹل لگا دیں وہ تو ہے ہی منافقہ نہیں اس لیے نہیں کس لیے تاکہ اس کو پہچان کر اس کے ساتھ ولایت سے اشتناب کیا جائے اس کی صحبت سے آوائیڈ کیا جائے ولایت کیا تھی دلی محبت نہیں ہوگی کسی منافق کے ساتھ مشاورت نہیں ہوگی کسی منافق کے ساتھ راز اور بھیج شیئر نہیں کیے جائیں گے مشورے نہیں مانگے جائیں گے کسی منافق کو کوپی اور آئیڈیلائز نہیں کیا جائے گا ہاں اس کے اوپر نفاق کا لیبل نہیں لگایا جائے گا اس کے اوپر منافقت کا ٹائٹل نہیں لگا کے اس کو بدنام کیا جائے گا ہاں اس کو ایڈینٹیفائی کرنے کے بعد خاموشی سے ایک ویڈرول کا طریقہ ہوگا صرف کس سے ویڈرول کریں گے تعلق رکھا جائے گا اس سے معاملات ہوں گے اس کے توازوں ہوگی اس کے ساتھ حسن سلوک ہوگا اس کی خدمت ہوگی اس کی خاطر ہوگی اس کی مدد ہوگی اس کے ساتھ سب کچھ ہوگا چاہے وہ رحم کا رشتہ ہے ماں کے پیٹ کا رشتہ ہے خون کا رشتہ ہے اس کو کاٹا نہیں جائے گا لیکن کیا صرف نہیں ہوگا ولایت نہیں ہوگی تاکہ وہ رنگ چڑنا جائے تاکہ وہ نفاق سرانداز نہ ہو جائے تاکہ اسی تھالی کے چٹے بٹے بن کے منافقت کے روگ میں مبدلہ نہ ہو جائے منافقانہ محفلوں سے بھی بچنا اسے لئے ضروری ہے کیونکہ یہ روگ محول سے بھی اثر انداز ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ان میں سے بعض بعض کے ساتھی ہیں منافقوں کی پہلی صفت یہاں کیا بتائی جا رہی ہے پیچھے ہم نے کیا کہا تھا ایک تو ان کا ایمان پختہ نہیں اچھا چلے سورہ بکرہ سے دوہرہ دیجئے ہم نے کیا صفات پڑی تھی منافقوں کی سب سے پہلے وہ جھوٹ بولتے ہیں دوسرا فتنہ فساد کرتے ہیں قرآن کے حقمات کو سن کر ان پر ایمان لانتے نقود لاتے ہیں اور لانے بانے کو بے وقوف کہتے ہیں یہی پڑھاتا نا اور پھر ان کے کال اور فیل میں تزاد ہے سورہ بکرہ میں ہم نے یہ صفات پڑی تھی پھر اس کے بعد حدیث میں ہم نے مخاری شریف کی حدیث آیت المنافق چار نشانیاں ہیں منافقی اذا حدثہ بات کرتا ہے تو قضبہ جھوٹ بولتا ہے جب وہ اذا حدثہ جب وہ اہد کرتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے مدہ خلافی کرتا ہے جب امانت دیا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے اور جب لڑائی کرتا ہے وائزہ خواہ ساما فاجارہ جب لڑائی کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے گالی بگتا ہے پکواز کرتا ہے یہ منافقی علامتیں تھیں پھر ہم نے دیکھا تھا کہ وہ شخص جس نے نہ جہاد کیا اور نہ ہی جہاد کی خواہش اس کی زندگی میں آئی وہ نے فاک کی حالت میں مرا پھر ہم نے دیکھا تھا کہ عشاء اور وچر کی نماز منافق پر بھاری ہوتی ہے اثر کی نماز منافق کی اثر کی نماز ایک بیٹا سورج کو تکتا رہتا ہے دیر سے اڑتا ہے سورہ زودی میں آ جاتا ہے پھر چارٹھوں گے مارتا ہے اور اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے یہ ہم نے منافقوں کی علامتیں پڑھیں تھیں اور ہم نے سورہ توبہ میں علامت یہ پڑھ لی کہ وہ نمازوں سے سستی میں بھی آتے ہیں اب یہاں پر نفاق کی علامت وہ برائی کا حکم دیتے ہیں حالانکہ مومنین کی صفت کیا بتائی گئی تھی کنتم خیرہ امتن اخرجت لنا استعمرون بالمعروف وطن ہونان المنکر تم بہترین امت ہو تمہیں لوگوں کے لئے نکالا گیا ہے تم کیا کرتے ہو تم لوگوں کو بھلائیوں کی باتیں بتاتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو یہ مومن کی صفت ہے یہ مومن کے لئے لازم بھی ہے یہ مومن کے لئے فرض بھی ہے اور یہ مومن کی صفت اور انداز بھی ہے لیکن منافق کا رنگ یہ ہے کہ وہ بلکل 180 ڈگریز اپوزٹ کرتا ہے وہ بھرائی کا حکم دیتا ہے اور کیا کرتا ہے وَيَنْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ وہ منکرات سے منکرات کا حکم دیتا ہے اللہ کی نافرمانی اللہ کی سرقشی اللہ کی فزق و فجور کا حکم دیتا ہے اور بھلائیوں سے روک دیتا ہے ہمیں حکم کیا تھا تَعَوَنُوا عَلَ الْبِرِّ وَالْتَقْوَانِ دیکھو نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ ظلم اور زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرنا لیکن منافق کا رویہ 180 ڈگریز اپوزٹ ہے وہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد کرتا ہے اور نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالتا ہے روڑے اٹھکاتا ہے لوگوں کو برائیوں کی طرف مائل کرتا ہے چلو کیٹ ووک کرواتے ہیں چلو ایک فیشن شو کرواتے ہیں ایک اچھا سا کونسٹ ارینج کرواتے ہیں ایک اچھا سا فیشن شو ارینج کرواتے ہیں ایک میوزیکل لائٹ ارینج کرتے ہیں ایک کافی پارٹی ارینج کرتے ہیں پھر اس میں ہیپتیں کریں گے پھر اس میں چگلیاں کریں گے آو چلو فلم دیکھنے چلتے ہیں آو چلو ڈیزائنر کی اگزیبیشن پر چلتے ہیں مطلب اللہ کی نافرمانی سرکشی اسراف حدود سے تجاوز کی طرف مائل کرتا ہے اور نیکیوں سے روکتا ہے یہ کیا تم نے عجیب سا اولیہ بنا لیا یہ کیا تم ہر وقت پانچ وقت مسجد کے طرف ہی چلتی رہتی ہو اچھا تم نے وسود کے لیے مال نکال لیا بینک سے ہاں تم اب واقعی نہیں لیتی بزنس وہ پروفٹ بینک کا تو وہ کیا کرتا ہے یہ کیا ہے ینحاونان المعروف وہ نیکیوں سے روکتا ہے بھلائیوں سے روکتا ہے خیر کے کاموں سے روکتا ہے اور وہ برائیوں کی تاقید کرتا ہے اور کیا کرتا ہے اور اپنے ہاتھ روک دیتا ہے خیر اور بھلائی سے صدقے سے خیرات سے عبادات سے خود روکتا ہے لوگوں کو خیر سے روکتا ہے اور لوگوں کو برائی کی طرف ترغیب دیتا ہے اور خود بھی برائیاں کرتا ہے نسو اللہ اللہ کوئی بھول گیا یہ اگلی صفت ہے انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اچھا انجام کیا ہوگا ٹھیک ہے تم اللہ کو بھلا دو اللہ تمہیں بھلا دے گا کس کا ریورس ہے فَذْكُرُونِ فَذْكُرْكُم اللہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں اگر تم اللہ کو بھلاوگے تو اللہ تمہیں بھلا دے گا نصر اللہ جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں اللہ کہتا ہے فَنَاسِيَهُم پس ہم ان کو بھلا دیں گے اللہ نے ان کو بھلا دیا اور اللہ جس کو بھلا دے گا اس کا انجام کیا ہوگا ذرا سوچیں منافقوں کا انجام کیا تھا ان المنافقین فِدْدَرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَا نَار جہنم کے سب سے نچھلے درجے میں ہوں گے کوئی نکال لے گا وَلَنْتَ جِدْا لَهُمْ نَسْئِرَا تم ان کے لئے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے جہنم کے سب سے نچھلے درجے میں کوئی حل پر نہیں ہے ان کو سکوپ آؤٹ کرے گا اور پھر وہاں اگر اللہ نے بھی بھولا دیا پھر کیا بنے گا آج ہی ہم نے دیکھا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالی حساب کتاب جب پورا ہو جائے گا تو پھر اللہ کچھ کو یاد کرے گا نہیں میرے کچھ بندے تھے میری بندگی کرتے تھے میری عبادت کرتے تھے ان کو نکال لاؤ اللہ ان کو یاد کرے گا فرشتوں کو کہے گا میری آگے عبادت کرنے والوں کو نکال لاؤ اللہ جن کو بھولائے گا نہیں فرشتوں کو حکم دے گا اور فرشتے ان عبادت گزاروں کو ان کے سجدوں کے آزاز سے پہچان کے نکال لیں گے کیونکہ اللہ نے اللہ نے سجدوں کے آزاز پر آگ کو حرام کر دیا ہے یہ تو اللہ کو یاد رہے لیکن جن کو اللہ ہی بھولا دے گا پھر وہ جہنم کے نچلے درجے میں سڑتے بھنتے کوئلے کی طرح راہ ہوتے رہے اللہ نے انہیں بھولا دیا یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہے ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کیلئے کیا ہے آتش دوزق کا وعدہ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہی ان کے لئے موضوع ہیں ایک تفہہ پھر وعد اللہ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا يخلف المیاد اللہ کی صفت ہے کہ وہ اپنے وعدے کا وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا قرآن میں آتا ہے وَمَنْ أَوْفَ بِأَخْدِهِ مِنْ اللَّهِ کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے وعدے کو اللہ کے علاوہ تو وعدہ کس کا ہے اللہ کا وعدہ اللہ ترتیب پڑے کس کو پہلے ڈال رہے ہیں منافق مردوں کو پھر کس کو ڈالا جا رہے ہیں منافق عورتوں کو پھر کس کو ڈالا جا رہے ہیں وَالْقُفَارَ سارے کے سارے کافروں کو کافروں کو جا رہے ہیں نَعْرِ جَحَنَّم اچھا کبھی تو نکلیں گے سٹیمپ لگ گئی خَالِدِينَ فِيْخَا ہِيَا حَسْبُهُمْ اچھا کافی ہے ان کو وَالَعْنَهُمُ اللَّهُ لَعْنَت کیا ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے محرومی اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا نہیں نا یہ تو خَالِدِينَ فِيْخَا رحمت سے بھی محروم ہے یہ نہیں نکلیں گے وَالَعْنَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لئے قائم رہنے والا عذاب ہے مجھے بتائیں نفاق میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ ہمیشکی کا جہنم کا عذاب ہے نفاق میں کوئی شک رہ جاتا ہے خَالِدِينَ فِيْخَا اللہ کہہ رہے پھر اللہ کہہ رہے لَعْنَهُمُ اللَّهُ اللہ کی رحمت سے محرومی اور پھر اللہ کہہ رہے عذاب و مقیم نفاق وہ بیماری نفاق وہ چیز ہے جس کے ساتھ ہمیشکی کے لئے جہنم کا عذاب بتایا جا رہا ہے اللہم تخیر قلبی میں نفاقی اب پھر صرف ترتیب پی تو دیکھیں جہنم میں ڈالائی جا رہے ہیں سب سے پہلے منافق مرد پھر منافق عورتیں پھر کافر تو سب سے نچلے ترچے پہ کون سے ہوں گے اسفل امن النار کون سے ہوں گے ترتیب میں دیکھ لیجئے خود ہی سمجھ میں آ رہا ہے آپ ایک سوٹ کیس تیار کر رہے ہیں ایک جوڑا سب سے پہلے رکھتے ہیں پھر ایک جوڑا اس کے اوپر ایک جوڑا اس کے اوپر سب سے نچلا جوڑا کونسا ہوگا جو سب سے پہلے ڈالا ہے منافق مرد منافق عورتوں سے پہلے اور پھر کافر نفاق کی حقیقت سمجھ آ رہی ہے کفر سے زیادہ شدید انجام نفاق کا ہے کافر سے برا انجام منافق کا ہے اور پھر مردوں نفاق والے مردوں کا انجام منافق عورتوں سے بتر ہے کیوں؟ کیونکہ ایک مرد گھر کا قوام ہے ہر شخص ہر شخص رائی ہے مرد اپنے گھر کا رائی ہے اس سے اس کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا ایک منافق مرد سے اس کے اپنے محول کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اپنے معاشرے اپنے محول کا نفاق کا رنگ مٹاتا تھا کیا خیال پتہ ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی کی نماز کا جواب دے ہے ایک مرد اپنی بیوی کے پردے کا جواب دے ہے بیوی اپنے شوہر کے خرام رزقی جواب دے نہیں ہے بیوی اپنے شہر کے بے نمازی ہونے کی جواب دے نہیں ہے لیکن مرد کو جب قوام بنایا گیا تھا تو اس کو اپنی اولاد اور اپنی بیوی اپنے ازواج کے معاملات کا جواب دے بھی ٹھہرایا گیا تھا جب حیثیت مرد مرد کی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے بس اوقات خواتین اسلام اس بات پر جنجلا اٹھتی ہے کہ مرد کو قوام کیوں بنایا گیا لیکن جب یہ ذمہ داریاں اور فرائض پتا چلتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ الحمدللہ میں خاتون ہی بھلی میں خاتون ہی بھلی اور پھر ویسے جب قرآن کے حقامات پڑھتے ہیں تو سارے کا سارا رجحان سارے کا سارا میلان خواتین اسلام کی طرف آتا ہے تو انسان الیویٹ ہو جاتا ہے اللہ کی اس تخلیق پر کہ اللہ تو نے مجھے اوراں بنا دیا اللہ اوراں بن کے رہنے کی توفیق اطاف فرما دے تو لہٰذا سب سے پہلے منافق مرد پھر منافق عورتیں سب کے سب جہنم میں ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لئے قائم رہنے والا عذاب ہے تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ تو بلکل ویسے ہی ہیں جو تمہارے پیش رون کے تھے مدینہ کے دور کے جو منافقین ہیں اب ان کے اوپر کڑی ڈیبیٹ اور تذکرہ کیا جا رہے کہ تمہارے رنگ ڈھنگ پہلے منافقوں جیسے ہی ہیں یعنی ہر دور میں منافق ایک جیسے ہی رہے ہیں کیسے وہ تم سے زیادہ زور آور تھے تم سے بڑھ کے مال اور اولاد والے تھے پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے تم بھی اپنے حصے کے مزے لوٹ لو اسی طرح جیسے انہوں نے لوٹے تھے اور وہی ویسی ہی بیسوں میں تم پڑے ہو جیسی بیسوں میں وہ پڑے تھے سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں سب ان کا کیا دھرہ ضائع ہو گیا اور وہ خسارے میں رہ گئے مدینہ کے منافقوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہے ہیں پچھلی دوروں کے جو منافق تھے ان کا اور تمہارا طریقہ ایک جیسے وہ بھی صاحب مال صاحب اولاد تھے انہوں نے اپنی دنیا کی چیزوں سے بڑے بڑے فائدے اٹھائے دنیا کی محبتوں میں پڑ گئے تھے دنیا کے فائدے سمیٹھتے رہ گئے تھے اچھا انہوں نے بھی فائدے سمیٹھے تم بھی دنیا کے فائدے سمیٹھ لو وہ بھی دنیا کے فائدے سمیٹھ کے نفاقی حالت میں بدترین عذاب سے دو چار ہو گئے تم بھی وہی کر لو اور پھر دوسرا اللہ نے ان کا تذکرہ منافقوں کا تذکرہ دوسری صفت کیا بتائی کہ پچھلے دور کے منافق بھی بحثوں میں پڑے ہوئے تھے تم بھی انہی بحثوں میں پڑے ہو اور صرف مدینہ کے منافق بحثوں میں پڑے نہیں تھے آج بھی منافق آنا بحثیں ہمیں اپنے ٹی وی پہ بھی نظر آتی ہیں میڈیا پہ بھی نظر آتی ہیں ہمیں انٹرنیٹ پہ بھی نظر آتی ہیں کیا آج ٹی وی کے اوپر بحثیں موجود نہیں ہیں کہاں لکھا ہے قرآن میں کے چہرے کا پردہ موجود ہے کوئی نہیں لکھا قرآن میں کے سودھ حرام ہے یا آج والا سودھ ٹی وی کے اوپر ڈیبیٹیں ہو رہی ہیں ٹی وی کے اوپر کانورسیشنیں اور ڈیبیٹیں ہو رہی ہیں قرآن کا نظام بیسے نظام حکومت نہیں بنایا جا سکتا قرآن ایک آئیڈیالوجی ہے لیکن اس کو نظام حکومت نہیں بنایا جا سکتا قرآن کو نظام قانون نہیں بنایا جا سکتا یہ تو اللہ کے حکامات پر مشتمل کتاب ہے یہ نظام قانون کیسے بن جائے گی پیسے موجود ہیں ڈرائنگ رومز میں چوپالوں میں بیسے ہو رہی ہیں ٹی وی آنکر پرسنز ڈیبیٹس کر رہے ہیں اسلام کے تصورات اسلام کے حدود اسلام کے حکامات کے خلاف باتیں چھاٹی جا رہی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی ایسی منافقانہ بحثوں پر کہہ رہے ہیں پچھلے لوگ بھی ایسی بحثیں کرتے تھے آج بھی لوگ ایسی بحثوں میں لگیں اچھا تم بھی لگے رہو انہی بحثوں میں ان کا انجام جو ہوا تھا تمہارا انجام بھی وہی ہوگا کیسا انجام اچھا کیا ان لوگوں کو اپنے پیش رہوں کی تاریخ نہیں پہنچی قوم نو آج سمود ابراہیم علیہ السلام کی قوم مدین کے لوگ وہ بستیاں جنہیں اللہ نے اُلٹ دیا ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا مگر وہ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے تھے والمومنون والمومنات مومن مرد اور مومن نورت یہ بھی سارے ہم رنگ ہیں باز ہم مولیاء باز گویا ایمان کا بھی ایک رنگ ہے ایمان کی بھی ایک چاشنی ہے ایمان افروز محفلوں میں بیٹھنا ایمان کی صوبتوں میں بیٹھنا یہ بھی ایمان کے رنگ کو بڑھانے اور ایمان کی چاشنی اور ایمان کی خلاوت کو بڑھانے کا ذریعہ ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا یہ مومن مرد اور مومن نورتیں یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ تھی ہیں یہ ایک دوسرے کے بھائی بند ہیں مومنوں کی پہلی صفت کیا بتائی جا رہی ہے یہاں پر یہ وہ صفات ہیں شاید جن کو ہم ایمان کا حصہ ہی نہیں سمجھتے ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایک مومن کو ایک مسلمان کو بس نماز پڑھنی چاہیے روزہ رکھنا چاہیے توفیق ہے تو حج کرلے سال کے ساتھ زکاة دیتے اور بس اسلام کمپلیٹ دین کمپلیٹ ایمان کمپلیٹ یہ نہیں سمجھتے ہیں یہاں دیکھ لیجئے مومن کی پہلی صفت کیا ہے جو شاید ہماری زندگیوں میں داخل ہی نوئی ہیں وہ لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتاتے ہیں وَيَنْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكِرَ وَيَنْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكِرَ وہ منکرات سے رکھتے ہیں یہ پہلی صفت مومن کی یہاں بتائی جا رہی ہے اور وہ منافع کی پہلی صفت بتائی جا رہی ہے معاشرے کا معاشرہ بھڑا پڑھا ہے تحجد پڑھ رہے ہیں وزیفے کر رہے ہیں تسبیحات کر رہے ہیں وزیف کی تکمیل کی فکر کر رہے ہیں داڑیاں رکھیں میں اببا پڑھتا ہے لیکن عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا تصور زندگی میں داخل نہیں ہوا آج 99% معاشرہ اس عمل سے محروم نظرات اس لیے تو برائی اتنی سر چڑھ کے آ رہی ہے اس لیے تو منکرات کے طوفانوں اور سلابوں میں ہم غرق ہوتے نظر آ رہے ہیں تحجد گزار لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ معاشرے میں سے برائیوں کا نکالنا کچھ علماء دین اور کچھ مبلغین دین کا کام ہے سب کا کام ہے سب مومنوں کا کام ہے کیا اللہ سبحانہ تعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ علماء کا کام ہے یہ صفت کس کی بتائی جاری ہے ہر مومن کی ہر مومن عورت ہر مومن مرد کی یہ صفت بتائی جاری ہے کہ جہاں وہ اپنے معاشرے میں رہتے ہیں وہ بھلائیوں کی تاقیت کرتے ہیں قرآن کے ڈوز کی تعلیم دیتے ہیں والدین کے حقوق سکھاتے ہیں ازواج کے حقوق سکھاتے ہیں زکاة کی تعلیمات پہنچاتے ہیں نماز کی تاقیت کرتے ہیں وضو کی تربیت کرتے ہیں بھلائیوں کی طرف مائل کرتے ہیں سنتوں کی تبلیغ کرتے ہیں اور جہاں وہ برائی دیکھتے ہیں اس کا روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور ترتیب دیکھئے آج ہمارے معاشرے میں اگر کہیں یہ کام ہو بھی رہا ہے تو اس کی ترتیب الٹ ہے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے اپنی علمیت اپنی نیکوکاری کو ثابت کرنے کے لئے تم نے ایل پولیش لگاتی ہو آئے تم نے بال کھولے ہوئے ہیں آئے تم سر نہیں کبر کرتی اور یا مرونہ بالمعروف کا تصوری نہیں دعوت کا طریقہ مومنین کا طریقہ یا مرونہ بالمعروف بھلائیاں بتائیں اچھائیاں بتائیں میں اس سن بھی میں نے بتایا تھا پہلے وہی بات بتا چکی ہوں آج میں پھر بتا رہی ہوں یہ آرڈر یہ ہونا ضروری کیوں ہے پہلے بھلائیاں پہلے نیکی خیر کی بات اور پھر برائی کو نکالنا سب سے پہلے لوگوں کو اچھائی کی بات بتائیں بھلائیوں کی بات بتائیں اچھائی کی طرف मائل کریں کیوں کیونکہ لوگ جب وہ بھلائیاں ماننے لگیں گے تو پھر کیا ہوگا کچھ نیکیاں کیسی ہیں قرآن کیا کہتا ہے اِنَّ الْحَسَنِ تِيُوْسَيْفْنَ السَّيِّاد ارے دیکھو کچھ نیکیاں ہی ایسی ہیں وہ گناہوں کے لے جائیں گی تمہیں اکھاڑ اکھاڑ کے ہائلائٹ کر کے نکالنا نہیں پڑے گا یا مرونہ بالمعروف میں اگر نماز ہی بتا دی جائے تو نماز کیا کہتی ہے نماز وہ چیز ہے جو فحش اور منکر سے روک دیتی ہے لوگوں کو قیمت صلاتہ کی طرف لے آؤ نماز کی طرف لاؤگے بہت سا فحش اور منکر نکل جائے گا تمہیں فحش اور منکرات کو پکڑ پکڑ کے اچھک اچھک کے نہیں نکالنا پڑے گا تو لہٰذا پہلے معروف جب معروف ہوگا وہ بھلائیاں کرنے لگیں گے وہ اچھائیاں کرنے لگیں گے وہ نیکیاں کرنے لگیں گے اس سے ویسے ہی ان کی بہت سی برائیاں نکل جائیں گی اور پھر جب وہ بھلائیاں کر کے تمہارے دائرے میں تمہارے سے قریب ہو جائیں گے قرآن اور اللہ سے قریب ہو جائیں گے ہاں پھر اکہ تکہ اگر منکرات رہ گئیں تو پھر ان کو پکڑ کے نکال دینا پھر ان کو پکڑ کے نکال دینا وہ کیاں ہونہ آنے المنکر اچھا جی مومنوں کی یہ صفت کہ وہ سب سے پہلے عمر بالمعروف وہ نماز پڑتے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں و یوتون الزقاة مومنوں کی صفت ہے اس کے بغیر نماز اور زقاة کے بغیر اکیم الزقاة و آت الزقاة کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا مومن کی صفت بتائی جارے وہ زقاة دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کرتے ہیں اچھا جو یہ کام کریں گے ان کا انجام کیا ہوگا ان قریب ان پر اللہ رحم کرے گا بشک اللہ زبردست حکمت والا ہے کیا رحم کرے گا ان سے اللہ وعدہ کرتا ہے ان سے بھی منافقوں سے بھی اللہ نے وعدہ کیا تھا مومنوں سے بھی اللہ وعدہ کرتا ہے باغات کا وہ جو چلتی ہے نیچے اس کے نہریں ان کے لئے کیا تھا ذرا تقابلہ کیجئے ان کے لئے وعدہ کس کا تھا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والقفار جہنم ان کے لئے کیا ہے جنات تجری من تخت الانہار ان کے لئے کیا تھا خالدین فیہا ان کے لئے بھی کیا ہے ان کے لئے جہنم کافی ہے اللہ کی لانت ہے اور ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے ان کے لئے کیا ہے نہریں ہیں ہمیشکی ہیں اور کیا ہے صرف نہریں نہیں ہیں مساکنہ توئی بطن باقیزہ صاف سترے گھر کہاں پہ فیہ جناتی آدنین وہ جو ہمیشکی کے باغ ان کو ملے تھے مطلب بس اوقات یہ فیلنگ بھی آتی ہے کہ اچھا باغات میں رہنے لگیں گے اچھا باغات میں رہیں گے تو پھر سارا وقت تو باغ میں رہنے گھر بھی تو جانے پہ دل کرتا ہے پھر گھر کھاں ہوگا نہیں نہیں گھر بھی ہوگا اچھا باغ کئی اور ہوگا گھر کئی اور ہوگا نہیں تمہارا گھر بھی تمہارے باغ میں ہی ہوگا کتنا خوبصورت ہے یہ ربط قرآن کا ہمیشکی کے باغوں میں اور کیا ملے گا ان کو تو اللہ کی لانت مل رہی تھی ان کو کیا مل رہے رضوان من اللہ اکبر آج میں حدیث کے لسن میں پہ یہ بات کر رہی تھی کہ جب جنتوں کو ان کے سارے نامات دے دے گا جنتوں کو ان کی ساری نعمتوں سے نواز دیا جائے گا تو اللہ اللہ رب العالمین پہ جنتیوں سے مخاطب ہوگا ان سے کہے گا اب تمہیں کچھ اور چاہیے یہ دنیا میں بھی صابر شاکر تھے اب تو جنت کی نعمتیں ملی ہیں وہ کہیں گے اللہ تُو نے ہمیں سب کچھ نہیں دے دیا تُو نے ہمیں سب کچھ نہیں دے دیا اب اور کیا مانگیں پھر اللہ دو نعمتیں دے گا ایک تو اپنا دیدار ایک اپنا دیدار جس کے لئے میں نے آج صبح بھی آپ کو بتایا تھا کہ حدیث بتاتی ہے کہ جنتیوں کو اللہ کے دیدار کی نعمت سے اور بڑی نعمت کوئی اور نہیں لگے گی یہ ان کی سب سے بڑی نعمت ہوگی اور دوسری نعمت جس کے لئے میں صبح بھی کہہ رہی تھی اور جتنی دفعہ یہ احساس آتا ہے ویسے انسان تڑپ اٹھتا ہے وہ احساس جو یہاں پہ مومن کے دل پر ہوتا ہے کہ مجھے کبھی پتا چل جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے مجھے کبھی پتا چل جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا نہیں پتا چلتا اس دنیا میں پتا نہیں چلتا ہزار کوشش کریں ہزار التجائیں کریں لیکن کوئی آواز نہیں آتی غیب سے جھو بتا دے کہ رب جس کو راضی کرنے کی تو کوشش کرے یہ وہ تُس سے راضی ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے لیکن یہ نعمت یہ انام جنتیوں کو قیامت کے دن ملے گا جب اللہ جنتیوں سے مخاطب ہو کر کہہ دے گا جاؤ میں تم سے راضی ہوں اور میں اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں رضوان من اللہ اکبر ذالکہ والفوز العظیم یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے بڑی جامعیت سے منافقوں کی صفتیں دکھا دیں منافقوں کا دنیا میں ان کے ساتھ رویہ کیا کرنا ہے اور انجام کیا کرنا ہے یا ایوہن نبیوں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کریں چاہد القفار کافروں سے جنگ کریں کافروں سے جہاد کریں والمنافقینہ اور منافقوں کے ساتھ بھی کافروں کے ساتھ تو جہاد میں کتال ہے جنگ ہے مدان جنگ میں ان کو قتل کرنا ہے تو منافقوں کے ساتھ جاہدہ کا مطلب کیا ہے وَغْلُزَلَيْهِ منافقوں کے ساتھ ان کے اوپر سختی کریں کافروں کے ساتھ جہاد میں ان کے ساتھ کتال کریں اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم ان سے جنگ کرو اگر وہ جینا تمہارا تنگ کریں تو پھر تم ان سے جنگ کرو اگر وہ فتنہ کریں حتی اللہ یکونو فتنہ کا معاملہ تب تک ان سے جنگ کرو یہ تو کافروں کے ساتھ معاملہ ہے منافقوں کے ساتھ کوشش اور صحیح اسلامی ریاست میں کیا ہے کیونکہ پیچھے منافقوں کے چیروں کو بے نکاب کیا ہے اللہ نے منافقوں کے چیروں کے اوپر سے وہ نکاب کو کھرچ کھرچ کے اتار رہے ہیں سورہ توبہ میں تو اب پتایا جا رہا ہے کہ یہ منافق جو بے نکاب ہو گئے اسلامی معاشرے میں اس مدینہ کے معاشرے میں بھی آئندہ بھی ان صفات میں دیکھ کر تو منافقوں کو پہچان لوگے اور یہ ویسے بھی ایک دوسرے کتھالی کے چٹے بٹے ہیں یہ ایک ہی رنگ میں رنگے میں ہیں تو ان کے گروپز کو یا ان انڈویجولز کو منافقوں کو جب تم ایڈینٹیفائی کرو گے تو پھر کیا کرنا چھوڑ دے نا ان کو ارے یہ تو مسلم معاشرے کے میر جعفر ہے یہ تو استینوں کے سامپ ہیں یہ تو میر صادق ہیں یہ تو تمہاری پیٹ میں چھوڑا گھومپیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قاتلانہ سازش کی تھی نا تو اس کے حوالے سے اب وان کیا جا رہا ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایک اسلامی ریاست میں جب منافقوں کا گروہ نظر آئے گا منافقوں کے دھڑے نظر آئیں گے منافق افراد نظر آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ کیا کرنا واغلوز علیہم ان کے ساتھ سختی کرنا یہ واغلوز علیہم کے معنی کیا ہے اسلامی معاشرے میں اسلامی محول میں اسلامی ریاست میں منافقین کے لیے وغلز علیہم کا جو حکم ہے اس کی تفسیر میں آتا یہ ہے کہ منافقین کو ایک اسلامی معاشرے میں کیا کیا جائے گا ان کو حکومتیں نہیں دے جائے گی ان کو حکومتیں نہ دینا ان کے پر سختی ہے ان کو حکومتیں نہ سوپنا ان کو او دے ان کو پوزیشنز ان کو او دے ان کو اقتدار نہ دینا ان کو اپنی معاشرے اپنی حکومت کے اندر اثر رسوخ نہ دینا بارسوخ انڈیویجولز نہ بنا دینا اور ان کی گواہیاں قبول نہ کرنا کتنا خوبصورت ہے میرے قرآن کا قانون اور طریقہ ان کو حکومتیں نہ دینا ان کو او دے اقتدار نہ دینا ان کو رسوخ نہ دینا اور ان کی گواہی قبول نہ کرنا لیکن آج ہمارے معاشرے میں آوے کا آوہ بدلہ الٹا ہوا ہے آوے کا آوہ لٹ گیا ہے اگر آپ دیکھیں قفار کے ساتھ نرمی ہے قفار کی ڈکٹیشنز کے اوپر پپٹس کی طرح ناچتے ہیں ان کی پولیسیز کو مانتے ہیں ان کی ڈکٹیشنز کو لیتے ہیں وہ ادھر وائٹ آس میں بیٹھ کے اوول آفیس میں بیٹھ کے ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں وہ ٹین ڈاؤننگ سے ایشو کرتے ہیں ہماری پولیسیز کو جاہے دل کفار کا تصور ہی نہیں ہے آج ہمارے معاشرے میں جاہے دل کفار کا تصور نہیں ہے ہم ان کے ساتھ نرمی کرتے ہیں اور ہم منافقوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں آج منافقوں کے ساتھ ہمارے معاشرے میں نرمی کا طریقہ ہے سارے منافقوں کو حکومتوں کے اہدے اقتدار رسوخ گوائیاں کن سے لی جاتی ہیں اور مومنوں کے اوپر سختیاں کی جاتی ہیں مسلمانوں مومنوں کے اوپر نفاظ اسلام طبیلی اسلام اشاعت دین کرنے والوں کی اوپر پابندیاں لگائی جاتی ہیں نہ قوم ان کو رسوخ دیتی ہے نہ عوام ان کو حکومت اقتدار دینے پر راضی ہے نہ ان کی گواہیاں قبول ہوتی ہیں نہ ان کا دین مقبول کیا جاتا ہے آوے کا آوہ پلٹا ہے کہ نہیں آج منافقوں کے ساتھ نرمیہ ہے اور مومنوں کے ساتھ ہمارے معاشرے میں سختیاں اسی لئے تو پھر بھوگت رہے ہیں ہم جو بھوگت رہے قرآن کے ایک حکم کی نفی دور رس اور وائٹ سپیڈ اثرات مرتب کرتی ہے ہمیں اثرات کو مرتب کرتے ہوئے ان کے اثرات کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں منافقوں کو حکومت منافقوں کو عوضے منافقوں کو رسوخ ٹھیک ہے نہ بجلی رہے گی نہ پانی رہے گا نہ گیس رہے گی نہ پیٹرل رہے گا قیمتیں آسمان کو چھویں گی وہ تمہیں ستائیں گے وہ تمہیں عذیتیں دیں گے تم نہ عمر بالمعروف کروگے نہ نہ ہی ان المنکر کروگے نہ ان کی برائیوں کی بات حقیقت قلعی کھولوگے تو بس ٹھیک ہے پھر وہ تمہیں عذیتیں دیں گے تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکوگے وہ تمہیں سزائیں دیں گے اور تم ان کی سزاؤں کو ٹال نہیں سکوگے تم دعائیں کروگے اور تمہاری دعائیں قبول لیں گے یہی حال آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقوں کی صفات بتا دی پوری کی پوری ان کے چیرے بے نکاب کر دیئے مدینہ کے لیے اور رہتی دور کے لیے ہر اسلامی ریاست ہر اسلامی معاشرے کے لیے صفات بتانے کے بعد پھر اللہ نے بتایا کہ پھر اپنی اسلامی ریاست میں ان کے ساتھ معاملہ کیا کرنا چارٹر تمہارا اسلامی معاشرے میں ان کے ساتھ ڈیلنگز کا کیا ہوگا اور پھر بتایا کہ اللہ کے ہاں نہ ان کا صدقہ قبول ہوگا نہ ان کو آگے جہاد میں جانے کی اجازت دی جائے گی اور پھر آگے جا کے ان کا انجام بتایا جاگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک نہیں اگر ستر دفعہ بھی ان کی بکشش کی دعا کریں گے تو ان کے حق میں بکشش کی دعا قبول نہیں ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں آپ ان کی قبر پر کھڑے ہو کہ ان کے لیے بکشش کی دعا نہ کریں اور پھر ان کا انجام بتا دیا گیا کہ اللہ کی لانت ان پر ہوگی اور وہ اللہ کے قائم عذاب خالدین فیہا جہنم کے عذاب کے نچلے درجے میں وصل کیے جائیں گے اللہم تحر قلبی من نفاقی وعملی من الریای واللسانی من القذبی وعینی من الخیانت اللہ نے فرمایا آخر کارم کا ٹھکانہ جہنم میں مروبترین جائے قرار ہے یہ لوگ خدا کی قسمیں کھاکا کر کہتے کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات گئی اور وہ اسلام لانے کے بات کفر کا انتقاب کر رہے ہیں انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے یہ معاملہ کس کا ہے کون اس بات کا حسد کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے فضل سے غنی کر دیا منافقین مدینہ عبداللہ بن عبی کی تاج پوشی وہ تاج پوشی اور بادشاہ مدینہ بننے کا منتظر حجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معذول کر دیا گیا بس بس وہ بن گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سیاسی حریف ایک سیاسی اپننٹ اور پھر سر توڑ کوشش ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ ان کو حکومت ہو دا اقتدار نبوت کیوں مل گئی ان کو فضیلتیں کیوں مل گئی ہم کیوں پیچھے رہے گئے بس اسی وجہ سے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے خلاف ہو گیا اور اپنے جتے کو بھی اپنا تھالی کا چٹا بٹا بنا لیا اور پھر کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جس کو وہ کر نہیں سکے تھے یہ کس پر تفسرہ ہے سفر کی واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قاتلانہ سازش کی تھی منافقین کے ٹولے نے یہ اس پر تفسرہ ہے حیاتِ طیبہ میں سترہ قاتلانہ حملے ہیں لیکن اللہ کا وعدہ وعد اللہ کیا ہے وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ میرے دین کے حکمات کو پہنچا دیں بلغ ما انزل علیکہ میر ربک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تعلیمات کو پہنچا دیں اور پھر اللہ نے ساتھ وعدہ کیا تھا میرے دین کو پہنچائیں گے میرے دین کی سر بلندی کے لیے اٹھیں گے دشمن تو اٹھیں گے لیکن اللہ نے وعدہ کیا تھا اللہ تمہیں لوگوں سے بچا لے گا اللہ کا وعدہ سچا تھا ہوتا ہے ہوگا سترہ قاتلانہ حملے سیونٹین اسیسنیشن اٹیمٹس کسی بڑے سے بڑے ڈگنٹری پر نہیں ہوئیں آپ پر ہوئیں اور آپ کو سبھی سے بچا لیا گیا ان میں سے ایک یہاں پہ ہے ان سترہ قاتلانہ حملوں میں سے ایک جو منافقین مدینہ نے غزبہ تبوگ سے واپسی پر اس سے میں نے آپ کو رودات سنائی تھی انہوں نے کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو تھوڑا سب بڑکائیں گے وہ اچھلے گا وہ بڑکے گی وہ تیز چلے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھاٹی میں اس کی پستی میں گرا دیا جائے گا اور آپ کو نام سبھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے گا تو یہ قاتلانہ حملہ کرمی منافقین باپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا اور وحی کے ذریعے جب آپ کو خبر دی تھی تو آپ نے صحابہ اکرام کو کیا کہا تھا کہ تم اس وادی کے بطن سے گزر جاؤ کیونکہ وہ وادی جو ہے وہ محفوظ ہے لیا ہے اور خود آپ اس گھاٹی میں سے گزرے تھے اور آپ اپنی قصفہ نامی اونٹنی پر سوار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امار حضرت امار کو کہا تھا کہ میری اونٹنی جو ہے اس کی آگے والی لگام جو ہے تم پکڑ لو اور آستہ آستہ چلتے جاؤں اور پیچھے حضرت عزیفہ بن یمان جو ہے ان کو کہا تھا کہ تم حفاظت کرو اور پھر منافقین کا ایک ٹولہ آیا تھا انہوں نے اپنے موں کے اوپر وہ کپڑے لپیٹے ہوئے تھے تاکہ ان کی شکلیں نہ پہچانی جائیں اور پھر جب وہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عزیفہ بن یمان کو کہا کہ ان کو بھاگا بھیجو کیونکہ آپ کو تو وہی کے ذریعے سب بتایا کیا تھا حضرت عزیفہ بن یمان نے لاتھیوں سے ان کی سواریوں کے اوپر ان کی موں کے اوپر جب زرب میں لگائیں تھی اور پھر منافقوں کو پتا چل کے آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ ہے اور ان کو خبر وہی کے ذریعے دے دی گئی ہے تو یہ منافقین بھی اور ان کی سواریاں پھر بھاگ گئے تھے اور یہ جلدی سے جا کے باقی کے سارے لشکر کے اندر مل گئے تھے عزیفہ بن یمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تھے تو آپ نے پوچھا تھا کیا تم نے ان لوگوں کو پہچانا تو اس پر حضرت عزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انہوں نے اپنے چیرے کے اوپر وہ بڑے بڑے کپڑے لپیٹ رکھے تھے تو اس لیے میں ان کو تو نہیں پہچان سکا لیکن ان میں سے کچھ کی سواریوں کے ساتھ میں ان کو پہچان چکا ہوں بس وقت جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ پلانی بی ایم ڈبلیو جو ہے یہ شہر میں فلاں کی ہیں اچھا یہ کالی کرولا اس نمبر والی وہ فلاں کی ہیں ہم سواری سے بھی بس وقت فلاں شخص کو پہچان لیتے ہیں تو حضرت عزیفہ نے کہا کہ میں نے ان کی سواریوں سے حوالے سے پہچان لیا کچھ پہچان تو حضرت عزیفہ کے پاس تھی اگلے دن جب صحابہ اکرام نے جب پڑا ہو گیا اور آپ پہ فاظت سے اس گھاٹی میں سے گزے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ آپ نے ہمیں تو کہہ دیا تاکہ ادھر سے گزریں اور آپ خود ادھر سے کیوں گزرے تھے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی دی کہ مجھے وحی کے ذریعے خبر دی دی کہ منافقوں نے میرے قتل کی سازش بنائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے تاکہ اس منافقانہ سازش اور ان چیروں کو بے نکاب کر دیا جائے تو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی دی جو تمہیں میں نے حفاظت سے ادھر سے کہنے کا باقی کے لشکر کو دوسرا رستہ اسی لیے بتا دیا گیا تھا تاکہ صرف جو لوگ پھر آپ کے تاقب میں آئیں گے وہ ایڈنٹیفائی ہو جائے صرف منافقوں کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے آپ اکیلے اس رستے سے کہتے ہیں باقی کے سارے لشکر کو دوسرا رستہ تجویز دے دیا گیا تھا اور آپ نے کہا کہ مجھے وحی کے ذریعے بتا دیا گیا اور انہوں نے ارادہ کیا تھا جب وہ تیزی سے کچھوکوں کی وجہ سے دوڑنے لگے گی تو وہ بد کیوے سواری پہ سے مجھے دھکا دے کے الٹا کے گھران دیں گے لیکن مجھے وحی کے ذریعے خبر دے دی گئی تو اس پر حضرت سید بن خزیر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ان کے بارے میں خبر دے دی گئی ہے تو ہمیں بتائیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں تاکہ ان کے سر اڑا دیا جائے تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں کیونکہ آپ نے ذاتی معاملات میں کبھی انتقام بھی نہیں لیا تھا اور دوسری بات آپ نے کہا کہ اگر میں نے آج ان منافقین کو جو بنیادی طور پر اعلان کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں میں نے آج ان کو قتل کروا دی اور ان کی گردنیں اڑوا دی تو لوگ کہنے لگیں گے کہ جب تک مشکین کے ساتھ جنگ کا معاملہ تھا تب تک تو یہ سارے امن میرے اور اللہ نے جب مسلمانوں کو مشکین پر فتح دے دی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے ساتھیوں کی گردنیں اڑانے لگیں تو لہٰذا اس الزام سے اور اس فتنے سے بچنے کیلئے آپ نے منافقین کو معاف کر دیا اور پھر آپ کو وحی کے ذریعے کچھ لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے روکا گیا تھا منافقین کے حوالے سے اور آپ نے ان کے نام کس کو بتا دیئے تھے رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عزیفہ بن یمان کو بتا دیئے تھے اور پھر دورائیں پھر کیا ہوتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کو پتا تھا کہ حضرت عزیفہ کو منافقین کے نام جو آپ کو وحی کے قبر میں دیئے گئے تھے آپ کو پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں نہیں جاتے تھے حضرت عمر بھی اپنے دور خلافت میں جب کوئی شخص پوت ہوتا تھا تو جنازے پہ جانے سے پہلے حضرت عزیفہ بن یمان سے رجوع کرتے تھے اور اگر حضرت عزیفہ حضرت عمر کو منع نہیں کرتے تھے ان کا جنازہ پڑھنے سے تو پھر جیسے تمہیں جنازہ پڑھتے تھے اور اگر وہ منع کر دیتے تھے تو پھر آپ نہیں جاتے تھے تو لہٰذا یہ وہ معاملہ جس کا یہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے وہ کام کرنے کا ارادہ کیا جب وہ کر نہیں سکے اللہ نے فرمایا اب اگر یہ اس رویر سے باز آ جائے تو انہی کے لئے بہتر ہے اور اگر یہ باز نہ آئیں تو اللہ ان کو دردناک سزا دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور زمین میں کوئی نئی جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو منافقوں کے لئے اللہ نے پیچھے بھی کہا ہے نا لنتا جتا لہم نصیرہ کہ تم ہرگز ان کے لئے کوئی مددگار نہیں پاؤگے اسی کی تستیق ان میں سے باز ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے اہد کیا کہ اگر اگر اس نے اپنے فضل سے ہمیں نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کے رہیں گے مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے وعدے سے پھر گئے پھر انہیں اس کی پرواہ بھی نہ رہی نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی بدہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ سے کی تھی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے تھے اللہ نے ان کے دلوں میں نے فاق بٹھا دیا جو اس کے حضور کی پیشی تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا یہ کس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ بنیادی طور پر تذکرہ کیا جا رہا ہے ایک منافق کا جس کا نام سالبہ بن حاطب بتایا کیا ہے سالبہ بن حاطب یہ شخص تھا جو منافقین میں سے تھا یہ عزوہ تبوک میں سے جہاد کے سفر میں بھی نہیں کیا تھا اور یہ مال کا بہت زیادہ محبت اس کے دل میں تھی یہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا کریں کہ اللہ میرے مال میں بہت فراخی دے یعنی میرا مال بہت پڑ جائے پہلے راوی کہتا ہے کہ پہلے تو آپ درخواست پر خموش رہے پھر اس نے پھر سے درخواست کی تو آپ نے تاقید کی جواب میں کہ دیکھو جیسے قرآن میں آتا ہے نا انما اموالکم و اولادکم فتنہ کہ دیکھو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تو فتنہ ہے تو آپ نے اسی حوالے سے تاقید کی کہ دیکھو مال بہت بڑا فتنہ ہے اس کی اضافے کی دعا نہ کرو کیونکہ تمہیں آزمائش و فتنہ میں نہ ڈالے تو اس نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر زد کر کے زیادہ درخواست کی اور ساتھ ہی وعدہ کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو مال زیادہ اس لیے مانگ رہا ہوں کہ زب اللہ سبحانہ تعالی مجھے مال کی قصد دے گا تو پھر میں خوب خیرات اور صدقات کروں گا اور اللہ کی رضا پاؤں گا اور اپنے معاشرے کے غریبوں یتیموں کی کفالت بھی خوب خوب کروں گا اب جب اس نے یہ وعدہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کر دی اور آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ ضروری قبول ہوتی تھی دعا قبول ہو گئی اور اس کا کیا ہوا سالبہ بن حاطب جو ہے اس کا بنیادی جو مال اور مطا تھا وہ بکریوں کا ریور تھا آپ کی دعا کی قبولیت کے بعد وہ بکریوں کے ریور میں اتنی بڑھ ہوتی آگئی اتنو بڑھ گیا کہ پہلے تو وہ مدینہ کی بستے کے اندر رہتا تھا اب وہ مال اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ بہت زیادہ بڑھ گیا پہلے تو ریور زیادہ چھوٹا سا تھا اور اس کی دیکھ بھال اس کو اتنا کوئی فرصت مل جاتی تھی کہ وہ مسجد نبی میں بار جماعت نمازوں کے لیے حاضر ہوتا رہتا تھا پانچ وقت لیکن جب یہ ریور کی تعداد بڑھتی گئی تو ظاہر ہے اس کی نگرانی اور نگے بانی کا وقت اور اس کی صلاحیتیں بھی وہاں لگنے لگیں اب جب یہ ریور بڑھ گیا تو پہلا کام جو اس کی زندگی میں سے نکلا ہو کیا ہوا وہ مسجد نبی پانچ وقت کی نماز کے لیے حاضر ہونا چھوڑ گیا اپنے مال کے چکر میں پڑ گیا بہت جماعت نماز چھوڑ گیا میں نے آپ کو کہلی بتایا تھا کہ مدینہ کی وستی میں کیا تھا کسی کے اسلام کو ویریفائی اور پروف کرنے کے لیے مردوں کو کیا ضروری ہوتا تھا مسجد نبی میں بہت جماعت نماز کے لیے تو کوئی اس کا نفاق کھل گیا اچھا بھلا مسجد نبی میں پانچ وقت نماز کے لیے آتا تھا لیکن بس اپنے دھندے میں ایسا مصروف ہوا پانچ وقت نماز چھوڑ گئی اچھا جی پہلے تو نماز چھوڑی لیکن کیا ہوتا تھا کہ اس ابتدائی حالت میں یہ جمعہ کے نماز کے لیے ہفتے میں ایک دفعہ مسجد نبی حاصل ہو جاتا تھا اب تھوڑی دیر کے بعد مال اور پڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی مال اور بڑھ گیا بکریوں اور بڑھ گئیں ریورڈ اور بڑھ گیا اتنا بڑھ گیا کہ پہلے تو مدینہ میں رہتا تھا اب مدینہ سے باہر نکلنا پڑا مدینہ کے اندر رہتا ہی نہیں تھا پورے نہیں آتا تھا اس کا ریورڈ جو اس کی اپنی رہائش کہا تھی اس میں اس کی جو زمین تھی اس میں پورا نہیں آتا تھا مدینہ کے باہر مضافات میں شفٹ ہو گیا اب کیا چھوڑ گیا پہلے بعد جماعت نماز پانچ وقت یہ مسجد نبی میں چھوٹی اب جمعہ بھی چھوٹ گیا اب جمعہ بھی چھوٹ گیا جب جمعہ چھوٹ گیا اب نفاق شدید سے شدید تہر ہوتا ہے یاد رکھئے گا نفاق کینسر کی طرح جھڑ پکڑتا ہے اور پھر اپنی سیکنڈریز کو سارے جسم میں چھوڑ دیتا ہے پہلے آنکھیں پھر ہاتھ پھر پاؤں پھر زمان پھر پورا جسم نفاق کا رنگ لے لیتا ہے اور وہ پورا جسم منافق کا جسم بنتا ہے اس لیے اس لیے نفاق کو بالکل شروع میں ایڈنٹیفائی کرنا ضروری اور نفاق کو بالکل ارلی سٹیجز میں ایڈنٹیفائی کرنا ضروری جیسے کینسر کو انیشل سٹیجز میں ڈائیگنوز کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ کینسر جب پھیل جائے جب ملگننسی متاسٹسائز کر جائے تو پھر نہ ریڈیو تھرپی نہ کیمو تھرپی نہ سرجری کوئی کام نہیں دیتی ایسا ہی ہوتا ہے نا تو اس لیے نفاق کو پہچانا بہت زیادہ ضروری ہے بہرحال اب جمعہ بھی چھوڑ گیا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة کے عامل کو زکاة لینے کیلئے بھیجا اس دن ہم نے بات کی تھی نا کہ جس کے پاس چالیس سے زیادہ بکریہ ہیں وہ زکاة کے نساب سے زیادہ ہوں وہ چالیس ہے بکریوں کا نساب اس کی تو بہت ہی زیادہ تھی تو جو عامل زکاة لینے کا گیا مال کی محبت انہو لحب الخویری لشدید اتنی پڑ گئی کہ وہ چالیس کے پیچھے کچھ بکریہ دینا بھی بھاری ہو گیا عامل زکاة نے زکاة کا تخمینہ لگایا بکریہ مانگی اس نے بکریہ دینے سے انکار کر دیا زکاة دینے سے انکار کر دیا عامل زکاة نے آکے بتایا کہ وہ مانعین زکاة میں شامل ہو گیا اس نے زکاة سے منع کر دیا علاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل کر کے اس کے عمل کی قباحت کو کھولا گیا جب اس کو یہ آیات پتا چلی یہ آیات اس تک جب پہنچی منافقوں کا رویہ یہی ہوتا نا قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے پھر جب دنیا کی طرف جاتے ہیں دنیا کی طرف دل مائل ہو جاتا دنیا میں الچاتا تو دو بکریہ دینی مشکل تھی اب جب قرآن کی آیت آئی کہ اللہ نے میرے حق میں دل لرز گیا دل ڈول گیا بھاگا بھاگا آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یہ میرا صدقہ لے لیجئے لیکن اللہ نے پیچھے ہی کہہ دیا تھا کہ ان سے کہہ دو کہ ان منافقوں کا صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرتے ہیں آپ نے اس کا صدقہ کے لینے سے انکار کر دیا اس کو واپس بھیج دیا میرے وایات سے تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ یہ شخص حضرت ابو وکر صدیق کے دور میں بھی اپنی زکاة لے کر آیا تھا انہوں نے بھی لینے سے انکار کر دیا تھا حضرت عمر کے دور میں بھی اپنی زکاة لے کر آیا تھا منت سماجتیں کرتا رات لیکن جب اللہ نے قبول کرنے سے انکار کیا رسول اللہ نے انکار کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر آپ کی خلفہ راشتین نے بھی انکار کر دیا تو یہ وہ انجام یہ ہے حالت کہ اللہ نے اس اس منافق کی زکاة اور صدقات کی قبولیت یہ ہے ایک منافقت کا عمل جو یہ معاملہ تک کر دیتی ہے کہ اللہ کے ہاں اس کے صدقات اور صدقات بھی قبول نہیں ہو دی یہ لوگ خدا کی قسم کھاکا کر کہتے ہیں کہ ہم نے واقعی وہ بات اچھا نیجی آگے اللہ نے دولت مند کر دیا تو اس نے یہ کہا اللہ نے ان کے دل میں نفاق پھٹا دیا کیا لوگ یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کی مقفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگرمیاں سرگوشیاں تک معلوم ہیں اور وہ تمام یعب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہیں اور وہ خوب جانتا ہے ان کنجوز دولت مندوں کو جو برزاں اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی قربانیوں پر باتیں چھاڑتے ہیں داشت کر کے دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پھر سبی کروں کا تذکرہ کرتے ہیں نا جہاں اللہ گندگی کے پلڑے کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں پھر سوالیں انسر کا بھی تذکرہ کرتے ہیں یہاں پہ کس کا تذکرہ ہے یہاں پہ تذکرہ ہے حضرت ابو اکیل رضی اللہ عنہ کا کیا ہوا تھا دو رہے ہیں میں نے اس نے آپ کو داستان بتائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو جہاد فنڈ کا اعلان کیا تھا کھول کے دیا اسلام ہمارا زیور ہے اگر اسلام کو نقصان پہنچ گیا تو ہم اپنے زیور کو کیا خاک میں ڈالیں گے کھول کے عورتوں نے زیورات دے دیئے بالیاں کڑے جمکے سب کچھ لوٹ گیا اسلام کے لیے خوشیاں منا رہی تھی نا اللہ کے سعودے کی اچھا پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے دیا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی عثمان سے راضی ہو جا پھر حضرت عثمان کو ایک دفعہ جنت کی خوشکبری دو دفعہ تین دفعہ اور ترمزی میں کتنی دفعہ آٹھ دفعہ جنت کی خوشکبری ملی ایک تہائی مال دے دیا پھر حضرت عبد الرحمن بن اوف آئے آپ نے پوچھا عبد الرحمن یہ کتنا مال ہے حضرت عبد الرحمن بن اوف نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجھے گن کے نہیں دیتا بھی حساب دیتا ہے میں نے بھی بلا حساب دیا گن گن کے دیتے مجھے خیاء آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی قبولیت اور برکت کی دعا کی حضرت عبد الرحمن آئے آپ نے ان کی تعریف فرمائی حضرت ابو بکر آئے آپ نے ان کی رضا کا رضا کیلئے دعا کی اب جب اس طرح مال لوگ لٹا رہے تھے جنت کے سودے کیش کرا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی خوشکبریاں اور آپ کے راضی ہونے کی خوشکبریاں پا رہے تھے تو پھر تھے نا کچھ صحابہ جو اتنی مالی پجت نہیں رکھتے تھے جو اتنی استطاعت نہیں رکھتے تھے لوگ لٹا رہے ہیں اور جنت کے سودے کر رہے ہیں اور میں نہیں دے سکرا آج یہاں پہ لوگ دنیا بناتے ہیں کوٹیاں بناتے ہیں گاڑیاں بناتے ہیں تو جو لوگ نہ لے سکے وہ تڑپتے ہیں ہائے میں گاڑی چینج نہیں کر سکتے ہائے میں ڈیزائنر جوڑا نہیں پہن سکتے ہائے میرے پاس انگوٹھی ہیرے کی نہیں ہے ہے نا ایسے تڑپتے ہیں لوگ دنیا دیکھ کے لوگ تڑپتے ہیں وہ جنت کے خصول کے لئے تڑپتے ہیں کوئی جنت کا صداگر بن گیا میں صدا کر نہیں سکرا کوئی اللہ کی رضا کے لئے دے گیا رب کی رضا پا گیا میں اس رضا سے محروم رہ گیا یہ تھی فستہ پہ کل خیران وہ جو مالی طور پر تنگدست صحابہ اکرام تھے وہ تڑپ رہے تھے کہ ہم کیسے کریں حضرت ابو اکیل وہ صرف تڑپتے نہیں تھے تڑپنے کے بعد سوچتے تھے ہم بس ہوگا صرف تڑپ کے بیٹھ چاہتے ہیں ہم بس ہوگا صرف تڑپ کے بیٹھ چاہتے ہیں میں نہیں خرچ کر سکتے ہیں وہ عملی تھے نا متحرک تھے اکبال ایسے تو نہیں کہا تھا تمہیں اپنے آبا سے نصبت ہو نہیں سکتی تم سابق وہ صحیح آ رہا وہ چل پڑتے تھے وہ نکل پڑتے تھے کام کرنے کے لئے متحرک تھے وہ لوگ عملی تھے وہ لوگ حضرت ابو اکیل تڑپے ہائے میں نہیں دے سکرا ہائے میں نے جنت کا سعودہ کرا سکرا میں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی اور اللہ کو راضی کر سکرا صرف تڑپے نہیں تھے صرف آرزو اور جستجو نہیں تھی عمل تھا سجا کیا کر سکتا ہوں ہرے جوان جہان ہو آزاں ہیں جو ہم سب کے پاس ہیں وہ ان کے پاس تھا اٹھے رات کو یہودی کے پاس گئے واحدہ کیا ساری رات تمہارا پانی بھروں گا پوری رات جیسے وہ کولو کا بیل کام کرتا ہے نہ کسی کوئے کا جتاوہ بیل کام کرتا ہے ویسے ساری رات مزدوری کی مشقت کی یہ صدقہ خیرات دینے کی خواہش تھی ایسے خواہشات کو یہ پورا کرتے تھے ساری رات وہ پانی بھرا صبح وہ ایک سا کجوریں ملیں گھر میں بھی فاقت آدھی کجوریں گھر والوں کو دی اور آدھی کجوریں جہاد فنڈ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تھا اس سے زیادہ تو کوئی تھا نہیں لیکن کیا اللہ سبحانہ تعالی کونٹی دیکھتے ہیں کیا اللہ سبحانہ تعالی قسرتِ مال دیکھتے ہیں کیا اللہ سبحانہ تعالی نے نفری اور نمبر دیکھنا ہے میرا رب میرا رب اخلاص کو دیکھتا ہے میرا رب کوشش اور صحیح کو دیکھتا ہے میرا رب مینت اور مشقت کو دیکھتا ہے میرا رب میرا رب اس قربانی کو دیکھتا ہے جو اس نے کسی شخص نے رب کی رضا کے لیے کی نتائج کو نہیں آوٹپٹ کو نہیں کوانٹیٹی کو نہیں نفری اور تعداد کو نہیں ایک لکھوں ڈالر دینے والے کی بنیس پر شاید دس روپے کا وہ پانچ روپے کا ایک کوئن لانے والا اللہ کے ہاں زیادہ مقبول اور منظور ہو جائے کہ اس کی قربانی بہت شدید تھی اس کو رب کو راضی کرنے کا شوق بہت شدید تھا اس کا جہنم کا تقوی بڑا شدید تھا اس کا رب کے سامنے حاضر ہونے اور اس کو راضی کرنے کی طلب بہت شدید تھی اللہ ہمیں اخلاص عیسار اللہ کی رضا کے لئے آنسو اور پسینے بہانے کی توفیق اتا فرما دے اور اللہ جو چھوٹی چھوٹی ناک کوششیں ہم کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی قبولیت کا درجہ اتا فرما دے تو حضرت ابو وکیل جب یہ لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جو جو منافق وہاں بیڑے تھے منافق اصل میں سب رلے ملے تھے نا انہوں نے مزاق اڑایا انہوں نے کیا کہا کچھ مزاق وہ اپنی چوپالوں میں چھپکے پڑھاتے تھے کچھ مزاق وہ سامنے اڑھاتے تھے صاحب امال کا تو نہیں ابھی بچارے تنگدس صحابی کا مزاق لو جی یہ خجوریں لے کے آئے ہیں یہ روم کو فتح کرنا چاہ رہے ہیں خجوریں لے کے بڑا مزاق اور بڑا شدید ایک ضرب لگائی لیکن اللہ سبحانہ تعالی مزاق اڑھانے والوں کو بھی پسند نہیں کرتا اور مزاق اڑھانے والوں پر زد بھی لگاتا ہے اور پھر مومنوں کی اخلاص کا مزاق اڑھانے والا اللہ سبحانہ تعالی نے اللہ نے کیسے اطراف کیا اللہ نے سورہ تعبہ میں حضرت ابو اکیل کا مزاق اڑھانے والوں کی تنبیہ کر دی اور حضرت ابو اکیل کی تعریف فرما دی یہ ہے اخلاص کا درجہ اللہ کے خان یہ ہے خلوص اور عیسار کی پسندیت اللہ کے خان اور یہ ہے اللہ کے پسندیدہ بندوں کا مزاق اڑانے کا درجہ اور وعید اللہ کی ہاں اللہ نے کہا جن کے پاس رائے خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں اللہ ان مزاق اڑانے والوں کا مزاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے یہ تو اللہ نے تعریف کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ایک نالج کیا آپ نے وہ جو سارا جخات فنڈ پڑھا ہوا تھا آپ نے اس پر گویا ساری خجونوں کو بھی کھیر دیا گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسندید کی اور رزا کا اظہار کر دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو اگر تم ستر دفعہ بھی انہیں معاف کرنے کی درخواست کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ گفر کیا اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا یہ ہے انجام کہ اگر ایک منافق کیلئے کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسے منافقوں کیلئے بخشش کی دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی دعا رد نہیں ہوتی تھی آپ کو کہہ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر آپ بھی دعا کریں گے اور ایک نہیں ستر دفعہ بھی دعا کریں گے تو اللہ ان منافقوں کو نہیں بخشے گا یہ ہے نفاق کی حقیقت مل کے پھر دعا کر لیجی اللہ ہم توحر قلبی من نفا کی اللہ ہم توحر قلبی من نفا کی وعملی من الریای ولسانی من القذبی وعینی من الخیانتی انکا تعلم من خوائنة لینی وما تخفیص صدور اللہ تو ہمارے دلوں کے رازوں تک کو جانتا ہے اللہ ہم ریاست سے بچا لے اللہ زندگی کے کسی شعبے میں ریاست کرنے والے نہ بن جائیں اللہ ہم ان نگاہوں کی خیانتوں سے بچا لے زندگی کے ہر شعبے میں خیانت سے بچنے والا بنا دے اللہ ہمیں جھوٹ سے بچا لے اللہ ہمیں قذب اور تقذیب سے بچا لے اللہ ہر ہی نفا کی صفت کو ہمارے سے ایسے خارج کر دے ہمارے اخلاق ہمارے معاملات کو ایسے دھو کر صاف کر دے جیسے تو سفید لباس کو دھو کر صاف کر دیتا ہے اللہ ہمتوخر قلبی من نفا کی ربنا لا تزی قلوبنا بعد اسغدیتنا وحب لنا ملتن کا رحبہ انکا انتا وحام سبحانک اللہ ہم و بحمدکا نشہد واللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب بن عزتی اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سم آمین موسیقی